سورہ ہماری بات کے ساتھ میں ہوں اسد راجپود اور ہمیں جوائن کیا ہے چودری کامران صاحب جو کمالی کی سیاسی و سمادی شخصیت ہے جانا پہچانا نام ہے چودری مختار نسرت صاحب جو آپ کو بتا ہے کہ کمالی ہم ان کا ایک بڑا سیاست میں اہم کردار بھی تھا اہم نام بھی تھا مرون کو اللہ پاک جو ان کے درجات بلند کی تو حسینر صاحبی ملک زفر اقبال صاحب بھی مار ساتھ مجود ہیں تو آج ہم بات کریں گے چودری کامران سے اور ان سے جانیں گے ان کی خدمات کے حوالے سے بھی کہ کمالی ہم ان کی کون کون سی خدمات ہیں سیاست کے حوالے سے اور اس کے علاوہ کچھ دوستوں نے ان کو فورس کیا کہ وہ ایک نوجوان قیادت ہے اور کمالی ہمیں سیٹی میر کا جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کرے تو وہ ان کو سپورٹ کریں گے اسلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ دوستوں کے کہنے پر آپ جو سیٹی میر کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے تو کیا اردہ رکھتے ہیں آپ کمالیہ کی عملی سیاست میں انقلاب لانے کا کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں جیسا کہ اللہ کا شکر لوگوں کو پتا ہے ہمارے خاندان کا پہلے ہمارے والدے محترم نے جس طرح سیاست کر کے دکھائی ہے لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ ہمارا خاندان ہمیشہ ہے سیاست میں آنے کا مقصد ہمارا خدمت خلق کا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ میرے دو بھائی عوضوں پر بھی ہیں ایک بھائی چوری فیصل قضافی چیئرمن مارکیٹ کمیٹی اور دوسرے بھائی چیئرمن بلون کمالیہ رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی جو ان کو عوضے ملے ہیں تو انہوں نے اپنے کام کر کے دکھایا ہے کہ اپنے والدے محترم کے طرز عمل پر چلتے ہوئے عوام کی خدمت کی ہے نہ کہ ہم نے کوئی ذاتی مفاعلی ہے جو کر سکے وہ کیا ہے رضوان بھائی تھے تو آپ کے سامنے جو وہ کر سکے تھے حالانکہ بڑی مشکلات ہمیں آئی ہیں ہمارے فنڈز کو بند کر دیا گیا کچھ صاحب کا جو ہمارے اب میں لوگوں کو پتہ ہے بار بار ریپیر نہیں مگر نہ چاہتا لیکن جو صاحب کا ہم میں نے تھے جو بھی ہوا انہوں نے ہماری گرانٹ بند کروا دی یونین کاؤنسل کی جو بھی مشکلات آئیں اس کے باوجود وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہیں میرے بڑے بھائی چوری فارسی کے باقی صاحب تو اس ٹائم دیکھنے مارکی کمیٹی الحمدللہ بہت انہوں نے کٹھا کر لی ہے تو باقی جو سٹی میر کا لیکن ہے سب سے پہلے بات یہ کہ جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں دل سے سچے دل سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی خودی عوام کے دل میں آپ کی محبت پیلا کر دیتے ہیں تو مجھے اللہ کا شکر ہے میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے سپیشلی نوجوانوں نے بہت سپورٹ کی ہے انہوں نے خود کہا کہ آپ سٹی میر کا لیکشن لڑے کمالیہ سے تو اب انشاءاللہ نوجوانوں کا دور ہے تو اگر انشاءاللہ سٹی میر کے لیکشن ہوئے تو انشاءاللہ بھرپو طریقے سے انشاءاللہ ہم اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ سر اگر آپ لیکشن سٹی میر کے لیکشن لڑے گے تو کس پارٹی سے لڑے گے یہ بتائیں کون سے پارٹی سے لڑے گے دیکھیں یہ بھی پاس نہ کریں گے فیلال تو ہم جن کے ساتھ ہیں ہمارے ایک لیڈر ہیں مطلب جناب ریعت پتیانہ صاحب تو ان کے ساتھ ہیں وہ صحیح چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ عوامی نمائن دے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں تو باقی ابھی موقع بھی دیکھیں لے لیکن سٹی میر کا لیکشن انشاءاللہ لڑنے کے ضرور سر یہ الیکشن لڑنے کے لیے آپ نے اپنے بھائیوں سے مشاورت کی ان کی مشاورت سے جو لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا خود ہی آپ نے فیصلہ کی ہے الیکشن لڑنے کا جی دیکھیں ہمارا جو بھی سیاسی فیصلہ ہوتا ہے ہم سارے بھائی کٹھے بیٹھ کے کرتے ہیں اپنے دوستوں سے مشاورت کرتے ہیں جو ہمارے دوست ہیں ان سے مشاورت کرتے ہیں اور سب سے مین فیصلہ ہوتا ہے بڑے بھائی جو فیصل کے ضرور ان پر چھوڑ دیتے ہیں پھر جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ تو وہ ہم کرتے ہیں تو سر یہ بتائے گا کہ آپ اس کے علاوہ ماشاء اللہ کاروبار بھی آپ کا اچھا ہے بزنس مین بھی کمالیہ میں بشور بزنس مین آپ پہچا جانے جاتے ہیں کمالیہ میں تو اس کے علاوہ سر آپ لوگوں کی خدمات بھی کرتے ہیں جو غریب لوگ ہیں نادار لوگ ہیں اس طرح کی میں نے آپ کے کچھاند ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ آپ لوگوں کو ہیلپ اوٹ کرتے ہیں سوالی سوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھو اصل بھائی دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار میں دی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے نام دی ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ محنت اور کوشش لگائی ہے جب آپ محنت اور کوشش کرتے ہیں تو کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا وعد ہے تو میں تحصیل صدر بھی ہوں میری جہال اسکلیویشن کا اس لیے میں نے ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلا جب کوئی نائیٹین آپ کو یاد ہوگا کہ تب بھی آپ نے میرا انٹرویو کیا تھا تو تب بھی میں حالانکہ ہماری گورنمنٹ تھی اس ٹائم یہ انڈسٹری سب سے زیادہ زوال میں گئی ہے میری جہال کی تباہ ہو گئی یہ انڈسٹری ان کو ریلیف نہیں دیا گیا ان کے حق کے لیے مزدور بچارے دیاری دارتب کا پچاس لاکھ خاندانوں کا روزگاہ اس سے وہ بستا ہے سر آپ لاہور گئے تھے آپ پورے جتنے یہاں پہ میریج اسوسییشن والے لوگ تھے ٹوبا ٹیکسنگ میں سب کو آپ لاہور لے کے گئے تھے وہاں پر آپ نے مطالبات رکھے تو سر کس حد تک پیش رفت ہوئی تھی وہاں سے آپ کو دکھیں ہمارے دل میں ایک در تھا جو ہمارے زیادہ مزدور تھے ان کے لیے ہم اپنی گورنمنٹ کے خلاف گئے احتجاج کیا کیونکہ جہاں پہ روزگارتہ مسئلہ آ جائے گا وہاں ہم اپنی گورنمنٹ کو نہیں دیکھتے وہاں ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھنا تھا جو اس انڈسٹری سے وبستا تھے وہ مر رہے تھے لوگ حالانکہ مال کانگ بھی بچارے اور سب سے بڑی زیادتی جو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کی اپنے انہوں نے پہلے دو جو انہوں نے خطاب کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی میریج ہال انڈسٹری سب سے زیادہ اس کا کرونا کا جیانی سے تباہ ہونے والی انڈسٹری میریج ہال اور انڈو ریسٹران ہے اس کے باوجود اس انڈسٹری کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا تو سر آپ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلائی کاموں میں تو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے والد محترم نے بھی فری ڈسٹری چلائی سکول بنایا ہمارے دادہ جی کے نام سے سردار تمیرے ملت اس میں دریب بچوں کو فری دلیم دلوائی اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں لوگوں کو پتا ہے کچھ چیزیں سامنے کچھ سے باقی پتا ہوتا ہے لوگوں کو کہ کوئی بتانے کی نہیں ہوتی تو باقی اس چیز کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے چاہرے ہیں ہم نے ان کے نام سے مختار فاؤنڈیشن بنائی